ہیلو فرنس میں ہوں رویش اور آج بات کرتے ہیں ٹی میڈیا کے تیز گینباز ایشان شرما کی جن پر سوال اٹھائیں انگلین کے کپتان پور کپتان مائیکل وون نے انگلین کے پور کپتان مائیکل وون نے ویرات کولی پر بھی نشانہ ساتھا ہے اور ان کی کپتانی پر بھی سوال اٹھا دیئے ویسے تو مائیکل وون دوستو لگاتار ویرات کولی کو نشانے پر رکھتے ہی رکھتے ہیں بہت ساری باتیں وہ ویرات کولی کے خلاف بھی کرتے ہیں جو کیونکہ فیانس کو بھی پسند نہیں آتی ہے لگن اس بار انہوں نے لیڈز ٹیسٹ میچ کی بات کی ہے اور سوال اٹھائیں ویرات کولی کے کپتانی پر ان کی رنیتی پر اور ساتھی ساتھ نشانے پر لیا ایشان شرما کو بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلین کی پہلی پاری میں 22 اوبر کی گنبازی ایشان شرما نے کی اور 92 رن انہوں نے دیئے تھے اور ان کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا سیکنڈ ڈے کے گیم کی اگر بات کریں تو مائیکل وان نے کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بھارت پہلے دن 78 رن پر آؤٹ ہو گیا تھا انگلین نے پھر بلے بازی کی تھی اور جب سیکنڈ ڈے گیم گیا تھا تو ایشان شرما جو کی بالکل آف کلر نظر آ رہے تھے جو کی آؤٹ آف دہ فارم نظر آ رہے تھے ان سے ویرات کولی نے گنبازی کی شروعات کیوں کروائی وہ چاہتی تو جو ان کے انفارم بولر تھے جسپرید بوم رہا ہے پھر محمد شمی ان سے گنبازی کی شروعات کرا سکتے تھے تو مائیکل وان نے کہا کہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر آپ لیڈز ٹیسٹ میچ میں انگلین کی پہلی پاری کو دیکھیں دوستوں تو اس میں ضرور 22 اوئر کی گنبازی ایشان شرما سے کرائی لیکن پیچز میں ایشان شرما سے گنبازی کروائی اور وہ بلکل بھی پربھاوی نظر نہیں آئے کہ کچھ پربھاو یا پھر کچھ پریشر جو ہے وہ انگلین کے بلے باز اوپر ڈال سکے لیکن کسی بھی گنباز کے ساتھ یہ وقت آ سکتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ WTC کے فائنل میں بھی جسپرید بوم رہا اتنے ایککوریٹ اتنے نظر نہیں آئے تھے لیکن جیسے انگلین کے خلاف ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی جسپرید بوم رہا نے اپنی دھار بھی پکڑ لی رفتار بھی پکڑ لی اور انگلین کے بلے بازوں کو لگاتار پریشان کر رہے ہیں تو ایشان شرما کے بارے میں بھی دوستو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر لارڈ سٹس میچ کی بات کریں تو وہاں ایشان شرما نے پہلی پاری میں تین وکیٹ لیے تھے دوسری پاری میں چٹکایا تھے دو وکیٹ یعنی ٹوٹل پانچ وکیٹ انہوں نے لیے تھے اور فرسٹ انگلین میں جو ان کا سپیل تھا اس نے انگلین کا جو میڈل آرٹر تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا تھا سپیشلی جوش بٹلر کا وکیٹ بھی انہوں نے لیا تھا اور کوئی سکسیشن میں انہوں نے تین وکیٹ چٹکایا تھے اور انگلین کے میڈل آرٹر کو دھراشائی کیا تھا تو یہ بات بلکل کہی جا سکتی ہے کہ ایشان شرما جو ہے وہ بھارت کی ایک بہت ہی انبھوی گیند باز ہیں لیکن لیڈز ٹیسٹ میچ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ وہ پر بھاو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آئے اور کسی بھی تیز گیند باز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دوستو جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹیسٹ میچ میں ویرات کوڑی نے بڑا ڈیسیجن لیا تھا جو کہ نوٹنگم میں کھیلا گیا تھا اور انہوں نے ایشان شرما کی جگہ ترجی دی تھی شاردول تھاکور کو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایشان شرما جو تھے وہ ان کے فورت سیمت ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلے انہوں نے بمرا شمی شاردول تھاکور کو چانس دیا محمد سراج کو انہوں نے چانس دیا دوستو لیکن ایشان شرما فرسٹ ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیلے تھے لیکن سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں کیونکہ شاردول تھاکوری جڑ ہو گئے تھے تو ان کی جگہ ایشان شرما کو پلینگ 11 میں شامل کر لیا گیا تھا دوستو اور یہی بات مائیکل بون اٹھا رہے ہیں کہ جو کھلاڑی آپ کے فرنٹ اس میں نہیں ہیں ان سے آپ سیکنڈے کیسے پہلے بولنگ کروا سکتے ہیں جبکہ وہ فارم میں نظر نہیں آرہے اچھا ہوتا اگر بومرہ شامل سے گینبازی کرائی جاتی تو دوستو ایک بار پھر سے مرات کولی کی کپتانی نشانے پر ہے اور ایشان شرما کی گینبازی نشانے پر ہے آپ کی اس پر کیا اپینین ہے آپ کومنٹ سیکشن پر جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں اور اور زیادہ جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں